نمشکار دوستو میرا نام ہے پیوش خانبی اور میں آپ سب کا بہت بہت سوگت کرتا ہوں آپ کے اپنے سیڈن کلاسزز کے چینل پر اور آج ہم 2019 کا ایم پی پی سی کا ٹائم ٹیبل لے کر آئے ہیں کیونکہ ٹائم ٹیبل پتہ ہوگا تب ہی تو ہم اگزام دیں گے چاہے کتنی بھی تیاری کر لیں پر لیکن ٹائم ٹیبل پہ ہم اگزام دینا بھی ضروری ہے تو آپ سب کو ٹائم ٹیبل پتہ ہونا چاہے اور اس سے پہلے ہم ٹائم ٹیبل ڈسکس کریں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کر آئے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے سائٹ میں جو پہل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کرے گا جس سے آپ کو ہمارے ویڈیوز دیکھنے کا نوٹفیکشن ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے گا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم ہر روز صبح آٹھ بجے آپ سے کوششنز ڈسکس کرتے ہیں ہندی میں اور انگلیش میں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ والی ویڈیو یا پر پرانی والی ویڈیو ڈسکس کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں جس سے ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ ہوگا اور وہ بھی ایم پی پی سے کا اگزام ایزی لی دیکھ پائیں گے اور آپ ہم سے کبھی بھی بات کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ٹیبل کے ساتھ ٹائم ٹیبل بہت بڑا ہے تو پلیز گھبرائے گا نہیں ہم سٹیپ بہ سٹیپ ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ہے ایم پی پی سے کا ٹائم ٹیبل اور جو کی بہت اچھی بات ہے کہ بارہ آلگ آلگ ڈفرنٹ ایگزامنیشنز ہوں گے 2019 میں تو ہمارے لیے بہت بڑی بہت بڑی اوپورچنیٹی ہے ہمیں اس کو مس نہیں کرنا چاہیے پہلا ایگزام آپ دیکھ رہے ہوں گے سٹیٹ سرویس ایگزامنیشن ہے جو کی اپریل میں ہوگا اس کو پریلیمز اور ریزلٹ آئے گا اپروکسیبٹلی میں میں اور مینز ہو جانے چاہیے اس کے حساب سے جلائے میں اور اس کا ریزلٹ آئے گا اپٹوبر میں انٹرویو ہوگا نومبر میں اور ریزلٹ آجائے گا اپروکسیبٹلی دسمبر میں تھوڑا بہت ٹائم ٹیبل آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ آلڈے ایگزام دے رہے ہیں یا پھر دینے والے ہیں تھوڑا بہت ٹائم آگے پیچھے کبھی کبھی ہو جاتا ہے پر لیکن ریزلٹ آتا ہے اور اس کے لئے آپ اچھی hope کر کے رکھے گا کیونکہ ہم اچھا سوچیں گے تب ہی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا اور ساتھ میں ہم محنت ضرور کریں گے سیکنڈ پیپر ہوگا سٹیٹ فورس سرویس ایگزامنیشن یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے جو کی اپریل میں ہی ہوگا پریلیم ریزلٹ آئے گا اس کا بھی می میں مین اکزام ہو سکتا ہے اگست میں ہوگا ریزلٹ آئے گا سپٹیمبر میں اور انٹرویو ہو جائے گا اب ٹو بر اور ریزلٹ آجاے گا دسمبر میں تھرڈ اسٹیٹ انجیرینگ سرویس اکزامنیشن یہ انجیریروں کے لئے بہت ایمپورٹنٹ اکزام ہیں یہ اس کے پریلیم ہوگے می میں ریزلٹ آئے گا جون میں اور انٹرویو اپروکسپلٹ اگست اور ریزلٹ آجاے گا سپٹیمبر میں اسی طرح اسیسٹنٹ ان کا بھی اگزام اسی طرح سے ہوگا جیسے ہمارا سٹیٹ انجنیرنگ سروس اگزامنیشن کی ڈیٹ تھی اسی کے حساب سے ان کی ڈیٹ سے اور ڈیٹ سے مجھے یاد آیا کہ ہم جب بھی ہمارے کو پتا چلے گا کہ ڈیٹ کب کب آ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے اگر آپ کو پہلے پتا چل جائے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جس سے ہم سب کے ساتھ شیئر کر سکیں پھر آئے گا سائنٹیفک آفیسر فیزیکس بائیلوجی کیمیکل اس کے پریلیم ہوں گے جن میں اور ریزلٹ آجائے گا جلائی میں انٹروی ہوں گے اگست اور اس کے بعد ریزلٹ سپٹمبر میں in the same way اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ہوری کلچر جون جولائی اگست سپٹمبر اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ہوری کلچر اگین جون جولائی اگست سپٹمبر اسیسٹنٹ ڈیریکٹر کیڑر that is social justice جلائی دین آگست میں ریزلٹ پھر سیپٹیمبر میں انٹرویو ریزلٹ آجائے گا ابٹوبر میں گیاروے ایک اگزام پہ ہم آتے ہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر آف فارمرز ویلفیر اور اگری کلچر دیولپمنٹ دیپارٹمنٹ جس کا پریلیم ہوگا جلائی میں ریزلٹ آجائے گا آگست میں انٹرویو ہوگا سیپٹیمبر میں ریزلٹ آجائے گا ابٹوبر میں اور باربہ اگزام جو اس سال کا شاید اپی پی سی کا آخری اگزام ہوگا وہ ہوگا اسسسٹنٹ ڈیریکٹر فیشریز جو جلائی میں ہوگا پھر اس کا ریزلٹ آجائے گا اگست میں انٹرویو ہو جائے گا ہمارا سیپٹیمبر میں اور ریزلٹ آجائے گا ابٹوبر میں اسی کو ہم اسی ٹائم ڈیبل کو ہم ہمارے ساتھ ہمارے بھائیوں کے لیے ہندی میں بھی لے کر آئے ہیں تو پلیز اس کو بھی ایک بار آپ دیکھ لیجئے اس ویڈیو کو آپ پاوس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کب کب کونسی کونسی ڈیٹس ہیں جیسے پہلا اگزام ہے راج سیوہ پرکشا جو ہوگا اپریل پھر ریزلٹ آجائے گا میں 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 ہوئے گا جلائی میں ریزلٹ آجائے گا ابٹوبر میں انٹرویو ہوگا نومبر میں پھر ریزلٹ آجائے گا دسمبر میں یہ وہی بارہ اگزام ہے پہلے ہم نے ٹائپ کر رہا تھا انگلیش میں اب یہ ہندی میں ہے تو آپ اس کو ہندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو پاوس کر لیجئے آرام سے دیکھ لیجئے اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی ہمیں پتہ چلے گا ہم آپ کو ڈیٹس ضرور بتائیں کب ایکزیکلی کونسا اگزام ہونے والا ہے اس کے فارم کیسے بھرنے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کرنے کیا آپ سے ضرور کوشش کریں گے دوستو یہ تھا ٹائم ٹیبل تو آپ لوگوں کو بہت بہت بڑا سا all the best آپ بس لگن سے محنت کرتے رہیے آپ کا ریزل ضرور اچھا آئے گا یہ ہماری بھگوان سے کامنا ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے یہ چینل بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی ایم پی پی سی کے اگزام جو دینے والے ہیں ان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم وہی کوشنز دسکرس کرتے ہیں جو امپی پی سی پوائنٹ آف یو سے امپورٹنٹ ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے آپ ہم سے کبھی بھی بات کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم آپ کی وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا جو بھی امپی پی سی کا اگزام دینے والے ہیں دوستو ہم کل پھر ملیں گے نیکس 5 کوششن کے ساتھ تب تک کے لئے تھانک یو دھنیواد بائی بائی